ایک دکاندار سے پوچھا گیا کس طرح اس چھوٹی اور بند گلی میں اپنی روزی روٹی کمالیتے ہو دکاندار نے جواب دیا میں جس سراخ میں بھی چھپ جاؤں موت کا فرشتہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ رزق والا فرشتہ مجھے نہ ڈھونڈ سکے ایک نیک اخلاق اور کردار کا حامل لیکن غریب لڑکا کسی کے گھر اس کی بیٹی کا رشتہ لینے گیا بیٹی کا باپ بولا تم غریب ہو اور میری بیٹی غربت اور تکالیف برداست کرنے کی سکت نہیں رکھتی اس لیے میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا پھر ایک بد اخلاق اور بد کردار لڑکا اسی لڑکی کا رشتہ لینے گیا تو اس کا باپ رشتہ دینے کے لیے راضی ہو گیا اور اس کے بد اخلاق ہونے کے بارے میں یہ کہا اللہ اس کو ہدایت دے گا انشاءاللہ تو اس کی بیٹی نے کہا بابا جان کیا جو اللہ ہدایت دے سکتا ہے وہ رزق نہیں دے سکتا حاتم تائی سے پوچھا گیا تجھ سے زیادہ بھی کوئی سخی ہے اس نے کہا ہاں ہے وہ مرد جس کی دو بھیڑیں تھی ایک کو ایک رات میرے لیے زبہ کیا تو میں نے اس کے جگر کے لذیذ ہونے کی تعریف کی دوسرے دن صبح اس نے میرے لیے دوسری بھیڑ کو زبہ کر دیا اور میرے لیے کباب بنائے پوچھا گیا تو نے اس کے ساتھ کیا کیا کہا کہ میں نے اس کو پانچ سو بھیڑیں دیں تو کہا کہ آپ اس سے زیادہ سخی ہوئے تو حاتم نے کہا نہیں اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھے دیا جبکہ میں نے اپنے مال میں تھوڑا سا مال اس کو دیا ہے ہزیدی دیا ہے ہزیدی دیا ہے